اسلام علیکم احباب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج درس نمبر سولہ ہے و انشاءاللہ آج ہم اسی کو پڑھنے والے ہیں اور آپ دھیان سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیز آپ کو آسان ہی لگیں گے تو استعمال ہے اس میں ایو ایو کا استعمال کیا جاتا ہے کون تائر ان کا استعمال پرندہ ایو کا استعمال کون کے لیے اور تائر ان پرندہ کو کہتے ہیں ایو دین ان کا جو استعمال ہے وہ دین کے لیے ہے ایو کا ہے کون سا تو اس میں ایک خاص الفاظ یہ ہے کہ جہاں پر ایو آتا ہے وہاں پر زبر زیر میں بدلتے ہیں تائر تائر ان دو زیر اس میں لگائی جائیں گے آخر کے الفاظ میں ایو فصل ان کون سی فصل فصل کہتے ہیں فصل کو اور کلاس کو ایو مانے کون سی کون سی فصل ایو تائر ان کون سا پرندہ ایو دین ان کون سا دین ایو منحاج ان کون سا طریقہ کلو ایک حصے میں کلو کلو کا استعمال کیا جاتا ہے ہر یعنی کہ سب سب جیتے انگلیش میں کہتے ہیں نا all تو اس کے استعمال کیلئے کہ جاتا ہے ہر تو کلو کلو فصل ان ہر فصل کلو بلد ان بلد کہتے ہیں شہر کو کلو بلد ان ہر شہر کلو شئین ہر چیز کلو منحاج ان کلو منحاج ان سارے طریقے تو اس کی جو الفاظوں میں ہیں وہ یہ ہیں ایو تائر ان اسود یہ کوشن انسر ہے اس کے ایک طرح سے ایو تائر ان اسود کون سا پرندہ کالا ہے ایو تائر ان اسود کون سا پرندہ کالا ہے الغراب اسود کوا کالا ہے یعنی کہ کوا کالا ہے ایو بلد ان تیبن کون سا شہر اچھا ہے بلد تیبن میرا شہر اچھا ہے ایو منحاج جدیدن کون سا طریقہ نیا ہے حازل منحاج جدیدن یہ طریقہ نیا ہے اکلو شئین رخیصن اکلو شئین رخیصن کیا ساری چیزیں سستی ہیں لا نہیں کلو شئین لئیسا بی رخیصن لئیسا کہ اس سمعالم پہلے پڑ چکے ہیں لئیسا کے ساتھ میں بھی آئے گا بھی رخیصن کوئی سی بھی چیز یعنی ہر چیز سستی نہیں ہے اکلو فصلن تیبن کیا فصل اچھی ہیں ساری لا کلو فصلن لئیسا بھی تیبن ساری فصل اچھی نہیں ہے اکلو رجولن مسرورن اکلو رجولن مسرورن لا کلو رجولن لئیسا بھی مسرورن کیا سارے آدمی خوش ہیں نہیں ہر انسان خوش نہیں ہے ہر انسان خوش نہیں ہے کتنا آسان درس ہے اور بڑا چھوٹا سا درس ہے اس میں دو چیزیں نہیں سکھائے گئے ہیں ایک تو کلو اور ایک ایو ایو اور شئین آپ پہلے پڑ چکے ہیں چیز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کلو ہر کے لئے کلو شئین ہر چیز ایو کونسا ایو کونسا ایو بلد کا تیرا بلد کونسا ہے تو ایو شئین کون چیز کونسی چیز تو اسی کے استعمال ہم آگے کرتے رہیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے ایو شئین حامز ایو حیوان طبیل اکلو من حاج مفید ایو شئین ایو شئین حلو اکلو ولد حزیل اکلو رجل مسلم یہ کسر انشاءاللہ اس کے آپ کر لیں گا آسانی سے کچھ بھی نہیں ہے اس میں اور یہ ترجمہ ہے کونسا طریقہ اچھا ہے کونسا دین حق ہے کونسا کام اچھا ہے کونسا عمل مفید ہے کیا ہر عالم اچھا ہے کیا ہر آدمی موٹا ہے ہر طریقہ آسان نہیں ہے تو اسی کے تعلق سے یہ ساری چیزیں ہیں آپ کو کرنی ہیں اور یہ چھوٹا سا در سے میں سمجھتا ہوں آپ انشاءاللہ اسے بہت جلد کر کے سمجھ لیں گے اس کے دو الفاظوں کو آپ کو دھیان لکھنا ہے ایون اور کلن دونوں چیزیں الگ الگ ہیں تمہیں دھیان سے دیکھنی ہے اور اسے تمہیں آسانی سے ہی کرنا ہے یہ تو استعمال کیا جاتا ہے لکلی لکلی سب کے لیے لی مانے کے لیے کلی مانے سب لکلی سب کے لیے تو میں سمجھتا ہوں درس نمبر سولہ بھی آپ کا پورا ہو گیا اور آپ اسے آسانی سے کر لیں گے انشاءاللہ آج کے درس میں کچھ بھی نہیں بلکل آسان ہے تو آج کے لئے دن رکھتے ہیں سلام علیکم